بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارے ہیں ہماری ایک باجی کی فرمیش تھی کہ ہمیں جینز کی بیگ دکھاؤں ہماری اس ویڈیو پر پہلے جینز کے کچھ بیگ لگے ہوئے ہیں جو کہ انہیں بہت زیادہ پسند آئے اور کیوٹ کیوٹ سے ہیں پیارے پیارے اس لیے انہوں نے فرمیش کی ہے کہ جینز کے بیگ دکھائیں سپیننگ پہ فلاور بھی بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے ہیں آپ ان کی کوالٹی دیکھیں کتنی شاندار کوالٹی ہے ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کے ہیں آپ کو تمام ڈیزائننگ ایک سے ایک بڑھ کر ملے گی ایک پر دوسرے کو ترجیح دے دیں گی نا کتنا اچھا ہے دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں تمام ڈیزائننگ اعلیٰ قسم کی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ بیگ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے اس لیے ہر کسی کو اپنے بیگ کے لیے ضروری ایشیا رکھنے کا بہت اچھا کام ہے ہم اپنے روم میں اس کو ٹانگ کر رکھتے ہیں تو اس میں ہم تمام ضروری ایشیا رکھ سکتے ہیں ہمارے بچے بیبی اسکول کے لیے جائیں ان کے لیے بھی یہ بیگ بہت بہتش ہے بہت علا کوالیٹی کے ہیں اگر جین کے بیگ کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ اس کو جب چاہے ہم اچھے سے دھو کر ساپ سترہ کر لیں دھونے کے بعد تو یہ خوشک ہو جائے تو اس پہ ہم پریس کر لیں گے تو دیکھو کتنا پیاری ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس پہ بھی ہشٹیگر بنایا ہوا تمام ڈیزائننگ ایک سے ایک اللہ قسم کی ہے ان ڈیزائننگ کے بارے میں ضرور ہمیں کمٹ میں بتا دینا اگر آپ کو ہمارے جین کے بیگ اور ہماری بائیس پسند آئے تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمر کر کے ضرور بتا دینا آپ کو ہمارے بیگ کیسے لگے گلتی ہے اور بھول چکی معافی چاہتی ہوں معاف کرنا آپ کا فرض ہے معافی مانگنا ہمارا کام ہے کیونکہ ویڈیو کو دوران کبھی کبھی مشٹیک ہو جاتی ہے کوئی آ جاتا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی بیٹ میں سے خراب ہو جاتی ہے تو جس کی ہم معافی چاہتے ہیں دیکھیں کتنا پیارہ فلاور بنایا ہے بہت پیارہ آج میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا آپ کو گھر کی خواہش ہے یا آپ کی کوئی بڑی پریشانی ہے جو کام آپ کا ایسا رکا ہوا ہے جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی زیادہ اہم وظیفہ ہے جو پڑھیں گے تو بہت خوش ہوں گی ہر ایک نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے آپ حران ہوں گے کہ اللہ تعالی نے اس وظیفہ کی بدولت ہمیں کتنا زیادہ نواز دیا وظیفہ یہ ہے سنیں سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ ایترکرسی پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ چارکل پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد ان کا سواب پیارے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا کریں کہ اللہ پاک میں نے جو کچھ بھی پڑھا میں تیرے نام پر پیش کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پیش کرتی ہوں ہاں دیا دیتی ہوں تو میری تمام دعائیں کبھول اور منظور پہیاں جو جو دل میں دعائیں ہیں خواہشیں ہیں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا کوئی خواہش ایسی دل میں نہیں رہے گی جو آپ کی پوری ناو آپ خود بھی حران ہوں گے کہ جو خواہش آپ نے کی نہیں تھی وہ بھی اللہ نے پوری کی اللہ اتنا نواہ دنے والا اگر آپ اس کو باقیدگی سے ہیں ہمیشہ کے لیے جب تک دندگی پڑھنے کا معمول بنا لیں گے کبھی گھر میں کوئی پریشانی بیماری دکھ تکلیف کبھی نہیں آئے گی یہ وہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ یہ صورتیں پڑھتے رہیں گے نہ ان پہ کبھی جادو ہوگا نہ ان پہ کالا علم ہوگا نہ کچھ ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائیں گے ہر طرح کی پریشانی اور مشکلوں سے بچ جائیں گے آپ بھی اگر ایسا ہی کرتے رہے تو ہمیشہ خوشحال رہیں گے پریشانیوں سے بچے رہیں گے بچوں کی پریشانیوں سے گھر والوں کی رشت دار عزیزوں کی کوئی مشکل ہوگی وہ بہت جلدی سے آسانی ہو جائے گی کیونکہ آسانی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی جب پڑھنے لگیں تو صبح فجر کی نواز کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا پہلے ضرور شریف سے شروع کر کے پڑھنا شروع کرنا جب پانی رکھ لیں تو پانی رکھ کر اس پر دم کرنا پورے گھر میں دم کر دینا ہر گھر کی چیز کو پر جا کر پھوک مارنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں بچوں پہ بھی بڑوں پہ بھی گھر پر بھی گھر میں جو بھی تمام ایشیاں سب پر پھوک مار دینا اللہ تعالیٰ خوش کرے گا تمام لوگوں کو یہ پانی پلانا گھر کے لوگوں کو بھی بار کے لوگوں گے ہر بندہ آپ کی ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا کبھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کبھی آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا نہ مشکل میں آئیں گے نہ پریشانیوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر طرح سے خیال کرے گا اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے مالا اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم ایک بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا شہد اس کو ضرورت ہے تو اس لئے آپ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر آگے آئے گا اگر ایک ہاتھ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھاتا ہے ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دو قدم بڑھا کر آگے آسا ہے رہی باقی آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی رد ہوگی اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو پوری کرر مسلم مسلمان بہن بھائیوں کی کوئی ایسی دعا نہ ہو جو رہ گئی ہے اللہ سب کی پوری کرنے والا کرے گا آمین اب یہ بیگ کے اندر آپ اپنا ضروری سمان رکھیں جو آپ کو ضرورت ہے اگر آپ نے کئی باہر جانا ہے اس میں بیگ میں جنس کی میں ضروری سمان ایٹیم کارڈ چھناکتی کارڈ پیسٹ برش ڈائری پین مارکر یہ تمام ضروری ایشیاں اس میں رکھیں گا کہ اگر کسی بچی نے بھی جانا ہے جنسیں جانا تو اپنی تمام فائلیں تمام ضروری آپ اس کے سمان بھی رکھ سکتے ہیں ان میں کیونکہ بچییں جو جائیں تو اپنا مارکر کا سمان بھی رکھتی ہیں اپنے لیند وغیرہ بھی رکھتی ہیں بڑی ہم جیسے بزرگ لوگ تو اپنی میڈیسن کی فکر کرتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں ہم اپنی میڈیسن رکھ لیں ایسا نہ ہو ہماری میڈیسن پیچھے رہ جائے بہت دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا ہمیشہ خوش رہنا ایک دوسرے رکھا ساتھ دینا ایک دوسرے رکھا خیال کرنا بڑوں کی عزت کرنا بچوں سے پیار کرنا سب سے جل کے رہنا اپنا بھی خیال کرنا اور دوسروں کا بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا سواب کی نیت سے سواب کی نیت سے دن میں بہت کام کرنا